امام صاحب نے قادہ اولا چھوڑا اور وہ قیام کی طرف بڑے پیچھے سے مقتدین نے لکمہ دیا امام صاحب کھڑے ہو چکے تھے تو کیا مقتدین کی نماز چلی گئی ہے یہ رہ گئی تو لکمہ دینے کے مسائل میں خاص طور سے وہ مقتدین کی جو صفحہ اول میں نماز پنجگانہ ادا کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں تو ان کو تو خاص طور سے لکمہ کے مسائل کو جاننا چاہیے کہ امام کو کہاں پر لکمہ دینا ہے کہاں پر نہیں دینا بات صورت خاص طور سے قادہ اولا کی تو یہ کہ اس میں نماز جو ہے نا وہ مقتدین ٹوڑ جاتی ہے ج جیسے کہ صورتحال یہ ہے کہ کوئی امام قادہ اول چھوڑ کر تیسری رکات کے لئے کھڑا ہوا تو اگر امام پوری طرح کھڑا نہیں ہوا یعنی اس کی کمر سیدھی نہیں ہوئی اور پیر سیدھی نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں مقتدین جو ہے نا اس کو وہ لکمہ دے سکتا یہاں تک درست ہے لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ امام قادہ اولا سے تیسری رکات کے اندر وہ کھڑا ہو گیا مکمل طور سے تو پھر ایسی صورت میں مقتدین کا لکمہ دینا جائز نہیں اور اگر ام امام نے اس کا لکمہ لیا تو پھر سب کی نماز جو ہے وہ خراب ہو جائے گی تو اگر امام صاحب مکمل کھڑے ہو گئے تھے تیسری رکات میں اب جس مقتدین نے لکمہ دیا اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ گئی اس کو نماز دھوھرانی ہوگی پھر سے پڑنی ہوگی کیونکہ مکمل کھڑے ہونے کے بعد تیسری رکات میں جانے کے بعد قادہ اولا کی طرف لوٹنا یہ ناجائز اور حرام ہے اور مقتدین کا امام کو حرام کی طرف بلانا ہوگا تو جب مقتدی کا امام کو حرام کی طرف بلانا ہوگا تو یعنی ایک فیل ناجائز کی طرف بلانا ہوگا تو اس کی نماز تو اس لئے ٹوٹے گئے کیونکہ اس نے جو حکم دیا وہ ناجائز تھا امام کو لکمہ دے کر بلانا چاہا قادہ اولیٰ کی طرف اور اگر امام نے نہیں مانا تو ٹھیک کیا باقیوں کی نماز بج گئی اور امام کی نماز بج گئی لیکن اس کی نماز جو ہے وہ مقتدی کی خراب ہو گئی اور اگر امام نے اس کے لکمے پہ عمل کیا تو پھر ایسے شخص کے لکمے پہ یعنی فیلے حرام کو ترجی دی کرنے کے لیے تو پھر امام کی نماز گئی تو امام کے پیچھے تمام مقتدیوں کی نماز چلے گی تو ایسی صورت میں کہ اگر امام تیسری رکعت کے لیے مکمل کھڑا ہو جائے تو وہاں لکمہ نہیں دینا چاہیے اور ورنہ یہ کہ نماز اس صورت میں سب کی جا سکتی ہے تو اب یہ کہ جنہوں نے آپ کو یہ کہا کہ مقتدی کی نماز چلے گئی وہ بلکل درست ہیں کہ جنہوں نے کہا مقتدی کی نماز گئی کیونکہ آپ نے ایک ناجائز کام کے لیے امام کو لکمہ دیا اور جنہوں نے کہا کہ نماز آپ کی نہیں گئی وہ اس مسئلے پہ جو ہیں وہ غلطی پر ہیں